بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی ہم سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں انڈیکشن موٹر کی ایم سی کیوز سیریز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا جو ایم سی کیوز انڈیکشن موٹر کا یہ بہت امپارٹڈ ایم سی کیوز ہیں یہ انٹی ایس وابڈا اور اٹاب اگنرجی بہت زیادہ ہے یہ پہلا ایم سی کیوز ہے یہ کہتا ہے تو جو سائنکرونس سپیڈ ہوتی ہے اس کو ایم سی کیتے ہیں اور جو روٹر سپیڈ ہوتی ہے اس کو اینار سے کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے جو سائنکرونس سپیڈ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس روٹر ہے موٹر کا یہ روٹر ہے اور یہ بار میں سٹیٹر ہے سٹیٹر میں پارننگ کی ہوتی ہے جب اس کو ہم سپلائی دیتے ہیں روٹر کو روٹر کے سٹیٹر میں جب سپلائی دی جاتی ہے تو مگنیٹک فلکس پیدا آتا ہے جو روٹر کے ساتھ یہ مگنیٹک فلکس روٹر کے ساتھ لنک کرتا ہے تو لنک کرنے کی وجہ سے اس میں ایک ٹارک جنریٹ ہوتا ہے تو روٹیٹنگ مگنیٹک فلکس جو پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ روٹر کے ساتھ لنک کرتا ہے تو روٹر میں ایم ایف جنریٹ ہوتی ہے تو ای ایم ایف کی وجہ سے اس میں بھی ایک مگنیٹک فلکس پیدا ہوتا ہے جو سٹیٹر فلکس کے ساتھ ساتھ مل کے ایک ٹارک جنریٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے روٹر کیا ہوتا ہے گومنے لگتا ہے جو سٹیٹر کو ہم دیتے ہیں سپلائی تو جو سٹیٹر کی سپیڈز ہوتی ہے اس کو این ایس کہتے ہیں جو روٹر کی سپیڈ ہوتی ہے اس کو این آر کہتے ہیں تو سٹیٹر سپیڈ ہوتی ہے سائنکرونس سپیڈ ہوتی ہے وہ روٹر سے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیاں بھئی یہ کوششن یہ پوچھتا ہے جو روٹر سپیڈ اور سائنکرونس سپیڈ کے درمیان بیٹوینز وہ کیا ہوتا ہے اسے سلپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوششن سی ہمارا اس کا آپشن سی کر رکھتے ہیں تو سلپ کی ویلیو کیا ہے یہ بہت امپرٹنٹ ایم سی کیوز ہے بہت زیادہ یہ اگزام میں میں نے یہ دیکھا ہے تو یہ جو این ایس ہے یہ سائنکرونس سپیڈ ہے سٹیٹر سپیڈ بھی بول سکتے ہیں این آر یہ روٹر سپیڈ بول سکتے ہیں تو سلپ کیا ہوتی ہے این ایس سائنکرونس سپیڈ اور ووٹر سپیڈ کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس کو سلپس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت امپرٹنٹ ایم سی کیوز ہے یہ یاد رکھنا ہے اس کا انسر سی ہے ٹھیک ہے یہ سلپ کا جو فرمولہ ہے این ایس مائنس این آر اور این ایس یہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ بھی یاد کر لیں آپ سلپ کا فرمولہ ہے ٹھیک ہے چلے جی نیکی کوششن ہم کرتے ہیں اگلا کوششن ہمارا کہتا ہے اے تھری فیز چار سو چلیس وولٹ پچاس آرز انڈیکشن موٹر ہیز ای سپیڈ آف نو سو پچاس آر پی ایم ایف تا مشین ہے سکس پول دا پرسنٹیج سلپ مول بھی تو یہاں پہ اس نے پوچھا ہے کہ سلپ کی ویلیو کیا ہوگی ٹھیک ہے سلپ کا میں نے آپ کو فرمولہ بتایا ہے سلپ کا فرمولہ ہے یہ بار بار میں اس لئے بتاتا ہوں تھا کہ آپ کو یاد رہے تو یہاں پہ اس نے روٹر سپیڈ دی ہوئی ہے روٹر سپیڈ این آر نو سو پچاس ہے ٹھیک ہو گیا اور این ایس ہمارے پاس نہیں ہے تو این ایس نکالنے کا ایک فرمولہ ہے یہ بھی بہت امپارٹن فرمولہ یہ آپ یاد رکھیں اگر سٹیٹر آپ نے وہ سپیڈ نکالنی ہے این ایس این ایس ایس ایکل ٹو ون ٹونٹی ایف بائی پی یہ فرمولہ ہے ایف سے فریکنسی اور پی سے پول ہے تو اس کے اگر سپیڈ کو ویری کرنا ہے سینکرون سپیڈ کو اگر فریکنسی بڑھائیں گے تو اس کے سپیڈ بڑی ہے اگر پول کو بڑھائیں گے تو سپیڈ کم ہوگی کیونکہ یہ انورسلی پرپورشنل ہے اس کے پول کے اور ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے فریکنسی کے اگر آپ نے سپیڈ کم یا زیادہ کرنی ہے تو آپ ان فریکنسی کو زیادہ کریں گے تو اس کے سپیڈ زیادہ ہوگی فریکنسی کو کم کریں گے تو سپیڈ کم ہوگی پولز کو زیادہ کریں گے تو سپیڈ کم ہوگی ٹھیک ہے پولز کو کم کریں گے تو سپیڈ زیادہ ہوگی یہ فرمولہ ہے سینکرونس سپیڈ نکالنے کا تو یہاں پہ اس نے ابھی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے وہ پٹ اپ کرنی ہے پٹ اپ کرنی ہے اپنے ویڈیو نس اس ایکل ٹو ون ٹونٹی ایف کی ویڈیو ہمارے پاس یہاں پہ پچاس دی گئی ہے ٹھیک ہے فرکنسی پچاس ہے اور پول اس نے یہاں پہ ہمیں دیئے سکس پول ہے ٹھیک ہو گیا تو اچھا یہ دیکھیں ہمارے پاس ہم نے یہ در فرمولہ پٹ اپ کر کے یہ ہمارے پاس نس کا جو فرمولہ ہے سینکرونس سپیڈ کا ون ٹونٹی ایپ بائی پی تو نس اس ایکل ون ٹونٹی ضرب فرکنسی کی فیفٹی ویڈیو اور پول ہم نے پٹ اپ کیے تو سینکرونس سپیڈ ہمارے پاس آگئی ون تھاؤزنٹ آگئی ٹھیک ہے ابھی ہم سلپ نکالتے ہیں ٹھیک ہے سلپ بھی ہم نکالتے ہیں جی یہاں پہ یہ دیکھیں سلپ برابر نس مائنس نر سینکرونس سپیڈ مائنس روٹر سپیڈ اور سینکرونس سپیڈ تو ہمارے پاس جو سینکرونس سپیڈ کی ویڈی ون تھاؤزنٹ آئی تھی روٹر سپیڈ میں دیوئی تھی کوسچن میں نو سپچاس ہے اور سینکرونس سپیڈ ون تھاؤزنٹ ہے تو یہ سلپ کی ویڈیو ہمارے پاس آگئی زیرو پائنٹ زیرو پائنٹ زیرو فائب ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس سلپ کی ویڈیو آگئی تو اس کا آنسر ہے آنسر ڈی ہے ٹھیک ہے یہ آنسر ڈی ہے زیرو پائنٹ زیرو فائب ہمارے پاس سلپ کی ویڈی آئی تھی آنسر ڈی اس کا کریکٹ ہے چلیں جی اگلا کوسچن ہم دیکھتے ہیں کوسچن نمبر تھری کیا کہتا ہے جی کوسچن نمبر تھری کہتا ہے ہمارے پاس کہتا ہے کوسچن نمبر تھری اے تھری فیس چار سو چالیس وولٹ پچاس آرز انڈکشن موٹر ہیز سلپ آف تھری پرسنٹ دی فریکنسی آف روٹر ای 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 ا روٹر فرکنسی کا اکثر آتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے سلپ ہمارے پاس جو روٹر فرکنسی ہے وہ ہم نے یہاں پر ملوم کرنی ہے اور یہ جو ہمارے پاس فرکنسی اس نے دی ہوئی ہے یہ فیفٹی انٹو سلپ اس نے دی ہوئی ہے تین پرسنٹ مطلب تری آور آنڈرڈ تو اس کا آنسر آتا ہے ہم چیک کرتے ہیں اس کا آنسر کیا آتا ہے اچھا جی ہم نے یہاں پر روٹر فرکنسی ملوم کرنے کے لئے فرمولہ لکھا ہے فار اس ایکل ٹو اس انٹو ایک اس ہوگی سلپ ہوگی اور ایف جو ہے نا ہمارے پاس فرکنسی میں ان فرکنسی ہوگی تو روٹر فرکنسی اس ایکل ٹو تھری آور ہانڈرڈ تین پرسنٹ ہم اس لپ دی تھی تو تین پرسنٹ کی جگہ ہم تھری آور ہانڈرڈ لکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم نے پچاس کے ساتھ ضرب دیا تو ہمارے پاس آنسر آگے روٹر فرکنسی 1.5 آگی ٹھیک ہے روٹر فرکنسی مارے پاس آگی 1.5 تو ابھی ہم چلتے ہیں م سی کیس کی طرف تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا آنسر یہاں پہ یہ سوری مسٹک ہوگی دی یہ آنسر ہمارا یہ بی ہے ٹھیک ہے یہ ٹیپنگ مسٹک ہوگی یہ آنسر ہمارا کوریکٹ ہے تو چلتے ہیں اگلے کوششن کی طرف اگلا کوششن کہتا ہے ہے if the emf in a rotor off on three pole induction motor has a frequency of 1.5 hearts and that in the stator is 50 hearts what is the speed at which the motor is running at so here is a rotor frequency here we have a frequency here we have a frequency here is what we have to do so here is a question we have to ask rotor frequency here نے نکالنی ہے تو روٹر فرکنسی کا فرمولا ہے میں نے آپ کو بتایا ایف ڈیش یا ایف آر از ایکل ٹو ایس انٹو ایف میں ان فرکنسی اس نے دیا یہ دیکھیں فیفٹی آرز اس نے ہمیں دیا ہوئی ہے والی فرکنسی ہمیں دیا ہوئی ہے ہمیں سلپس کی ویلیو نکالنی ہے سب سے پہلے تو سلپ کا فرمولا میں نے آپ کو بتایا ہے ایس ایکل ٹو این ایس مائنس این آر اور این ایس ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس این ایس نہیں ہے ٹھیک این ایس نہیں ہے ٹھیک ہو گیا این ایس نکالنے کا فرمولا میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ این ایس ایکل ٹو وان ٹونٹی ایف بائی پی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ پول بھی دی ہوئے ہیں فرکنسی بھی دی ہوئے تو یہ آپ آپ نے خود یہ کرنا ہے تو آپ نے یہ اس پوٹ اپ کر کے یہ کوششن آپ کے لیے ہے آپ نے خود اس کو اٹیمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فرمولا میں نے آپ کو بتا دی ہے تو آپ نے یہ کوششن خود کرنا ہے اچھا جی اگر یہ کوششن آپ سے سال نہیں ہو رہا تو میں نے یہاں پہ سال کیا ہے تو یہاں پہ کوششن کیا کہتا ہے ہمارے پاس تین کے پول ہیں اور روٹر جو فرکنسی ہے وان پوائنٹ فائف ہے اور جو مین فرکنسی ہے وہ فیفٹی ہے این آر ہم نے روٹر سپیڈ ہم نے کیا کرنی ہے نکالنی ہے جی ٹھیک ہے تو روٹر نکالنے کا سپیڈ نکالنے کا ہمارے پاس روٹر سپیڈ نکالنے کا ہمارے پاس فرمولا ہے این آر اس ایکل ٹو این ایس یہ دیکھیں وان مائنس ایس تو ابھی ہمارے پاس این ایس نہیں ہے تو سب سے پہلے این ایس ہم نے یہ دیکھیں نکالا ہے این ایس کا فرمولا ہے وان ٹونٹی ایب بائی پی تو وان ٹونٹی ہمارے پاس یہ دیا ہے فرکنسی اور پول ہمارے پاس تین ہے تو یہ ہم نے سینکرون سپیڈ نکالی ہے یہ ٹو آن ٹو تھاؤزر سینکرون سپیڈ ہمارے پاس آگی ٹھیک ہے ابھی ہم نے نکالنی ہے جی سلپ نکالنی ہے تو ہمارے پاس روٹر فرکنسی کا فرمولا ہے ایف ڈیش اس ایکل ٹو ایس ان ٹو ایف تو ابھی ہم نے اس کو ایس نکالنا ہے سلپ تو ایس اس ایکل ٹو ایف ڈیش اور ایف تو یہ ہم نے ایف ڈیش جو روٹر فرکنسی وان پنٹ فائف ہے تو جو دوسری فرکنسی مین وہ فیفٹی ہے تو ہمارے پاس سلپ کی ویلیو آگی یہ دیکھیں تری پوائنٹ زیرو تری یہ ہمارے پاس سلپ آگی تو ابھی ہم یہاں پہ اس میں پوٹ اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس این آر برابر ہے این ایس وان مائنس ایس تو این ایس ہمارے پاس ٹو تھاؤزنٹ ہے اور ون ہم نے اسی طرح لکھا اور جو سلپ ہے زیرو پوائنٹ زیرو تری ہے تو ہمارے پاس این آر ہمارے پاس آگیا جی انیس سو چالیس ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس آگیا اچھا جی اگلا کوسٹن ہے یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ دہ روٹر ای ایم آف تھری فیس سکس پول چار سو وولٹ پچاس ہارز انڈیکشن موٹر آلٹرنیٹ ایٹ تھری ہارز ٹھیک ہے دہ سپیڈ آف تھر موٹر روٹر یہاں پہ بھی جی این آر ہم نے وہ کرنا یہ میں نے اس لئے انکلوٹ کیا یہ ایم سکیوز تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کس طرح ہوتا ہے یہ والا کوسٹن اچھا جی ہم نے یہ کوسٹن پھر انکلوٹ کیا ہے اس میں تاکہ آپ کی کیا ہو جائے پریکٹس ہو جائے تو ہمارے پاس یہ کوسٹن کہتا ہے یہ جو پول ہمارے پاس سکس ہیں اور وولٹیج فور آنڈرٹ ہے فریکنسی ہمارے پاس فیفٹی ہے اور روٹر فریکنسی ہمارے پاس تھری ہے ٹھیک ہے ہم نے نکالنا ہے جی روٹر کیا نکالنا ہے روٹر سپیڈ نکالنا ہے تو روٹر سپیڈ کا فرمولا ہے ڈس ون مائنس ایس یہ روٹر سپیڈ کا فرمولا ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھے Their سب سے پہلے سینکرانس ٹھیک اگر مائنس سپیڈ ہم نے نکالنا ہے اس کا فرمولا ہے حرموٹی ہے بھائی پی تو ہم نے یہ پٹ اپ کیا ونڈرٹی ایف ہمارے پاس فریکنسی ٹھیک ہمارے پاس 10 ہے تو یہ ہمارے پاس نس آگے سینکرون سپیڈ ہمارے پاس 1000 آگئی تو ابھی ہم نے سلپ نکالنا ہے تو سلپ کا جو فرمولہ ہے ایف ڈیش روٹر فرکنسی اس ایکل ٹو ایس انٹو ایف تو ایس اس ایکل ٹو ایف ڈیش آور ایف اور یہ ایف ڈیش روٹر فرکنسی ہمارے پاس ہے تھری اور مین فرکنسی ففٹی ہے تو یہ ہمارے پاس سلپ کی بھی علیہ گی 0.06 ابھی روٹر نکالنے کا سپیڈ کا یہ فرمولہ این ایس ون مائنس ایس یہ فرمولہ ہمارے پاس تو ہم نے اس میں یہ سلپ پوٹ اپ کی 0.06 تو یہ ہمارے پاس جو روٹر سپیڈ آگئی ہے یہ نو سو چالیس آگئی ٹھیک ہے تو یہ تاکہ آپ کی پریکٹس اجائے تو اس لیے میں نے ایک اور ایم سی کیز اس میں انکلوڈ کیا ہے یہ فرمولے اس میں جتنے بھی تین چار فرمولے ہی آئے ہیں یہ انتائی امپارٹنڈ ہیں یہاں پہ سب سے پہلے سینکرونس سپیڈ کا فرمولہ بہت امپارٹنڈ ہے وان ٹونٹی ایف بائی پی یہ بہت امپارٹنڈ ہے اس کے پلاہ علاوہ سلپ سلپ کا بہت امپارٹنڈ ہے ایس ایکل ٹو این ایس مائنس این ار اور این ایس تو یہ بھی انتائی امپارٹنڈ ہے پھر اس ہی فرمولے سے ہمارے پاس این ار مل ہے این ار این ار روٹر سپیڈ اس ایکل ٹو این ایس وان مائنس ایس ٹھیک ہے یہ ہم کس طرح آیا ہاں یہ بھی کس طرح ہے یہ میں ابھی بتاتا ہوں یہ کیسے آیا ہمارے پاس ایس ایس ایکل ٹو این ایس مائنس این آر اور این ایس تو یہاں پہ بھی ہمیں چاہیے این آر ایس ایکل ٹو تو یہ ہمارے پاس میٹ کا ایک اصول ہے این ایس کو ہم نے ختم کرنے کے لیے تو اوپر بھی این ایس کے ساتھ کیا کریں گے اور اس کو لے جائیں گے یہ یہ کٹ گیا تو یہ اوپر جب ادھر لے کے جائیں گے اس کو تو یہاں پہنے اس کو ادھر اس کے ساتھ ادھر بھی ہم اس کے ساتھ ضرب دیں گے ابھی ہمارے پاس کیا رہ گیا ہمارے پاس ابھی رہ گیا جی این ایس این ایس این ایس ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارے پاس ہے اس کو ہم نیچے لے کے آئیں گے تو یہ نیچے اس کو لے کے آئیں نہیں اس کو ادھر مائنس ہے تو اس کو ہم پلس کریں گے ادھر ہم پلس کریں گے این ایس ابھی این ایس کو ہم کامل لیتے ہیں این ایس ہم نے کامل لیا تو یہاں پہ ایس آ گیا ایس آ گیا اور مائنس یہاں پہ آ گیا ون ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ہم نے کامل یہ ہے ہم پہ سوری مائنس ہے اس کو ہم نے کامل لیا تو ادھر ہم نے پلاس کریں گے تو ادھر مائنس کریں گے یہ سوری ہے یہ مائنس ہے تو یہ فرمولہ ہمارے پر یہاں سے ہوتا ہے یہاں سے ڈرائیو یہ فرمولہ ہوتا ہے یہ روٹر سپیڈ کا یہ فرمولہ ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو ابھی کوئی بھی ایڈاؤٹ ہو آپ مجھے کائنڈلی کومنٹ کریں تو کسی چیز کے بارے میں تاکہ میں نئی ویڈیو بناوں گا ابھی بہت امپارٹنٹ ہے آگے کیونکہ ٹارک کی ریلیشن ہے ٹارک کیا ہے ٹارک اس ایکل ٹو وی سکیئر یہاں پہ وی سکیئر روٹر ریزیسٹنس انٹو روٹر ریزیسٹنس انٹو سلپ آور روٹر ریزیسٹنس انٹو سلپ آور روٹر ریزیسٹنس انٹو روٹر ریزیسٹنس مولا ہے تو یہ ویلٹیج سکیئر کے ڈریکٹری پرپورشنل ہوتا ہے یہ بہت امپارٹن ہے یہ اکثر ام سی گوز میں ہوتا ہے تو ٹارک جو ہیں سپلائی ولٹیج کے کس کے وہ ڈریکٹری پرپورشنل ہوتا ہے روٹر ریزیسٹنس کے ڈریکٹری پرپورشنل ہوتا ہے ابھی آپ روٹر ریزیسٹنس rabbits بڑھائیں گے تو کیا ہوگا ٹارک بڑھے گا ٹھیک ہو گیا t as equal to v square اگر ولٹیج کو کیا کریں گے ہم بڑھاتے ہیں تو ٹارک بڑھے گا اور ٹارک اس ایکل ٹو آر ٹو اور روٹر ریزسنس ہم بڑھائیں گے تو ٹارک بڑھے گا روٹر ریزسنس اگر کم کریں گے تو ٹارک کم ہوگا سپلائی ولٹیج زیادہ کریں گے تو ٹارک بڑھے گا سپلائی ولٹیج کم کریں گے تو ٹارک کم ہوگا یہ بھی ایم سی گوز میں آتے ہیں بہت اپاٹر پوائنٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کرنا انشاءاللہ میں ان پہ بھی ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھنا ابھی نیکسٹ انڈکشن موٹر کی ویڈیو بنائیں گے گئیں گے اس میں چار یا پونچ ایم سی کئیوز کور ہوئی ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بہت زیادہ ایم سی کئیوز کور کریں گے